دلوں میں جگہ بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے کرسی ہتھیانا تو آسان ہے بندوق کی نوک پہ یا پیسے کی نوک پہ اور ہم دلوں میں جگہ بناتے ہیں مودی جی جس ماں کے بیٹے ہو تم نے تو اپنی ماں کو بھی کیش کرنے میں پیچھے نہیں ہٹے جیسے ہی تو میں مدرکرن لے کے آئے چوتھے دن اپنی ماں لائن میں لگوا دی تو کیا یہ آپ کا پبیسٹی سٹنٹ نہیں تھا کیا ہمارا آپ نہیں سمجھتے آج اگر میں کسی پوزیشن پہ ہوں اور میری ماں جاتی ہے تو ٹی شٹ کے دے آسے میرے کارے کرتا تو سکشم ہے کہ بہن جی آپ کی ماں تا نہیں جائے اینگی اتنا کام تو ہم آپ کی ماں تا جی کے لیے کر سکتے ہیں آپ پبیسٹی سٹنٹ اپٹے آپ اپنی پچانوے سال کی ماں کو نہیں بخش رہے ہیں اور اگر راہل کھڑا ہو گیا تو آپ کے جو اندبکت گدے ہیں وہ چک چکے کہہ رہے ہیں راہل پپو کھڑا ہو گیا کہ شیم آلیو the words you are using for a person that too is a hindu this is your definition of hindu کیا یہ آپ کے سنسکار ہے آپ امیر اور گھڑی کو بڑھا رہے ہیں کل کی شبڈا والی دیکھی تھی آپ کو کیا اس شبڈا والی اور اس بھاشن سے یہ نہیں لگتا کہ ایک اہنکار کا مکت ان کے سر پر بیٹھ گیا ہے اور اہنکار میں بول رہے ہیں کہ جنہن والوں بھاپ ترنت کہیے گا کہ میں موڈی کو ابھی چکھے لکھ رہا ہوں اور پیسے واپس مت دینا کیوں سا جس کا وہ پیسہ وہ موڈی نے کما کے دے دیا تھا میں تو کہہ رہے ہوں بزنس مین ہے جب اس دیش کا سسٹم ایسا ہے اور اس کا پیسہ ہے اور وہ اس کو انتجام کر رہا ہے اور ڈھائی راک میں سے کچھ نہ کچھ تو اس گریب کو دے رہا ہے اور آپ کو اسے شکشہ دے رہے ہیں بیوانی کی اس کا مطلب آپ کیا سکھا رہے ہیں بیوانی سکھا رہے ہیں آپ رشتہ چار سکھا رہے ہیں آپ کالا باجاری سکھا رہے ہیں وہاں جی وہاں آپ ایمانداری کی چادر اوڑ کے اپنے بچوں کو یہ شکشہ دے رہے ہیں شیم آنیو موڈی جی میں وہی تھی جو ڈھائی سال پہلے میں اپنے بیٹے کا ویڈیو آپ لوگ کو دکھوں گی جس میں میں نے یہ ڈائی لاغ دے سکھا کے بچے کو اسکول میں بیجا تھا کہ اچھے دن آنے والے ہیں اور ماف کرو اتنی اچھے دن کی امید مجھے نہیں تھی کہ میری ماتاؤں بہنوں کو بزرگوں کو رولاؤ گے اور میں اتنی سوارتی نہیں ہوں کہ اگر میں درد میں نہیں ہوں تو میں دوسرے کا درد نہ میں راجنیتی ایک سماس سیوا کا پریائے ہے اور میں اسی پرپیکش سے کر رہی ہوں موڈی جی شیم آن یو ڈاکٹر پوجہ شکن پانڈے آپ کو چیلنج دیتی ہے من کی بات کرتے ہیں جنتہ کو اپنے آپ سے کہتے ہیں ایک استری ہونے کے ناتے اس دیش کی ناغریک ہونے کے ناتے اور بہن ہونے کے ناتے آپ کو میں چیلنج دے رہی ہوں آپ کھلا منچ ایک لیں اور میرے باتوں کا سوال دیں اور اگر مجھے غلط ثابت کر دیں گے تو میں اس کھلے منچ سے آپ سے معافی مانگوں گے اور آپ کی مرید ہو جاؤں گی اور کہیں گے تو اپنے پران بھی تیاغ دوں گی پرنتو اگر آپ ہار گئے تو آپ کو ستہ سے ترنت جو ہے تیاغ پتر دینا ہوگا میں کسی راجنیتک پارٹی کی راشتری سچیم ہونے کے ناتے آپ کو یہ بات نہیں کہہ رہی ہوں میں ایک ہندوستانی مہیلا اس تری ماتا بہن ہونے کے ناتے اپنے دیش کے راجہ سے گوھار لگا رہی ہوں اگر ہے ہمت تو ڈاکٹر پوزا شکون پانڈے سے دو دو باتیں کھلے منچ پر کریں مجھا آ جائے گا وپکش بھی چپ ہو جائے گا اور آپ ٹھیک ہیں تو آپ کی جائے نہیں تو اس دیش کی جائے مجھے میری جائے پھر بھی نہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے موڈی جی کو بھی ایک چیتاونی دیتی کیا ہے دیکھیں بات چیتاونی کی نہیں ہے کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ کہا بینجی آپ ہندو مہا سبھائے آپ بھی ایک راجہ ریتک سنگٹ ہیں آپ کیا کریں گی نشت طور پر لوگ ہمارا مزاق بناتے ہیں آپ کے پاس نہ تو دھن ہے نہ بل ہے نہ لوگ ہیں تو میں ان لوگوں کو یہ جواب دینا چاہتی ہوں کہ جہاں تک بات ہندو مہا سبھا کی ہے تو ہندو مہا سبھا کے جو سینک اور کارکرتہ رہے ہیں جو پدادکاری رہے ہیں وہ ویر ساورکر پنڈٹ مدن مہن مال بھی ہیں اور ناتھو رام گوڑ سے جیسے رہے ہیں ایک وہ جمانہ تھا جب آر ایسے نے ایسے کر کے پلہ جھاڑ لیا تھا اتحاس گواہ ہے گوڑ سے جیسے کہ وہ ہمارا کارکرتہ نہیں ہے جبکہ وہ آر ایسے کی ہی تھے اور ہم یہ مانتے ہیں کیوں کیونکہ وہ ہماری کارے اس میں ایک مکھی پت پہ تھے مہامنتری پت پر رہے ہیں تو بس آگاہ کر دینا چاہتی ہوں ایسا کچھ پرتیت ہو رہا ہے میرا ویکٹی کا تابہاس ہے کہ ایک گجرات سے گاندی چلا تھا جس نے باپو بننے کی چاہت میں اس دیش کے ٹکڑے کر دیئے تھے اور پاکستان دے دیا تھا اور آج پھر کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ گجرات سے پھر کوئی بنیا چلا ہے جو مہتوا کانکشا کے چلتے اور موڈی موڈی کہ جو لوگ منی منی کرتے تھے آج وہ موڈی موڈی کہہ رہے ہیں ایسا تو بھگوان رام نے ستا کبھی نہیں کہا کہ تم رام نام چاہتے ہیں ہماری عیشت مریادہ پرشوتم رام نے کبھی نہیں کہا تو ان کا جو بھمانڈ ہے تو انہیں آگاہ کر دینا چاہتی کہ اس سنگٹھن کو ستا کا لالچ کبھی نہیں رہا یہ سنگٹھن کرانتیکاریوں کا سنگٹھن ہے سچے دیش بھکتوں کا ہے اگر میرے کو بھی ابھی گوڑی کوئی مار دے اس دیش کے لئے تو مجھے نام نے چھیلو چاہے مطلب کیوں کیونکہ اپنی ماں کی سیوہ کرنے کے بعد اسے کوئی چھپواتا نہیں ہے ٹھیک اسی پرکار سے دھیان رکھئے گا اگر پھر سے گاندی بننے کی کوشش کی تو ہم ستا میں آ پائیں نہ آ پائیں ہم اور کچھ کر پائیں نہ کر پائیں لیکن گوڑ سے کو جن پھر سے دے دیں گے بس اتنا ہی دینا چاہتا